بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں جی آپ معامل و خیریہ سے ہوں گے تو آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں جی نائنٹھ کلاس جو ہے اس کے انگلیش کے پاس پیپرز اور اس کی ابجیکٹیو اس میں آنے والے تمام کے تمام جو باقی سوالات ہیں ان کو تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ دیکھیں گے سولو فارم میں جو ہے یہ ایم سی کیوز ہے اگر آپ گور کریں تو پہلا پیپر ہے ہمارے پاس بورڈ کا جس میں ہے جی کریکٹر ہے وہ آپ نے ور فیل کرنی ہے پہلا ہمارے پاس اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ they always dash back home late تو اس میں دیکھیں فرسٹ فارم کم آئے گی تو اس جواب کو یہ ہائیلائٹ کیا گیا ہے بولڈ کیا گیا ہے اسی طرح دوسرے کا جواب دیکھیں وینٹ ہے تیسرے کا جواب دیکھیں جی has been lying ہے یعنی کہ d جواب درست ہے جو جواب درست ہے اس کو جو ہے وہ ہائیلائٹ کر دیا گیا ہے تو اس طرح یہ بورڈ جو ہے اس کے پاس پیپرز جو ہے ان کے جوابات کو جو ہے وہ حل کیا گیا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو لمبی نہ ہو اس کا جو ہے وہ link نیچے جو ہے وہ description میں دیا گیا ہے اس پورے جو ہے وہ notes کا اس کے اندر بورڈز کے سابقہ تمام کے تمام جو mcqs ہیں ان کو ہم نے solve کیا ہے ان کو جواب جو ہے وہ حل ہیں اس کے بعد جی اس کے اندر جو past paper میں آنے والے تمام کے تمام short question ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ہم نے لکھا ہے کہ یہ تقریبا ہمارے پاس 40 short question بن رہے ہیں جو past papers میں زیادہ تر جو ہے وہ آئے ہیں ابھی تک کے اور اس کے بعد جو paragraph ہیں ان کی translation ہے جو ابھی تک بورڈ میں translation کے لیے جو ہے وہ پوچھے گئے ہیں ان میں سے کچھ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ sorry repeat بھی ہو رہے ہیں اس کے بعد اس کے بعد جو ہے جی وہ letter ہیں جو ابھی تک paper میں جو ہے وہ آپ کے آئے ہیں تو آپ ان کو جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ prepare کریں اور comprehension جو ہے وہ بھی جو ہے جو پچھلے past papers میں آئے ہیں ان کو ہم نے solve form میں دیا ہے صرف یہاں پہ سوالوں کے جواب نہیں دیئے گے وہ آپ نے جہاں سے یاد کی ہیں جس خلاصے سے جس model paper سے یا جس بھی helping book سے آپ نے prepare کی ہیں آپ ان کے ترجمے کو اور یہ جو short question ہم نے اوپر دی ہیں ان کے جواب وہاں سے یاد کریں تاکہ کبھی بھی جو ہے جب paper آ جائے تو آپ نئے خلاصے سے نئی book سے جو ہے وہ paper جو ہے اس کو revise نہ کریں بلکہ جہاں سے آپ نے یاد کیا وہ وہی سے یاد کیا ہے اسی طرح ہم نے یہ جو ہے وہ comprehension solve کیا ہے اس کے جو ہے وہ نیچے جواب دیئے گئے ہیں اگر یہ جواب جہاں سے آپ نے یاد کیا ہے یہ وہی ہیں یعنی کہ اسی خلاصے کے ہیں تو پھر تو آپ انہی کو revise کریں otherwise ان comprehension کو بھی جو ہے وہ آپ اسی خلاصے سے ان کے جواب کو revise کریں جہاں سے آپ نے پہلے ان کو پورا سال prepare کیا ہے comprehension کے بعد جہاں جی ہمارے پاس جو ہے وہ یہ english due to english جو ہے وہ tenses ہیں یہ ہم نے دیا جی جو پچھلے past papers میں ابھی تک جو ہے وہ پوچھے گئے ہیں تو انشاءاللہ انہی میں سے جو ہے وہ آ جائیں گے اس کے بعد change the voice ہے جی ان کو دیا گیا ہے آپ ان کو بھی جو ہے وہ اچھی طریقے سے prepare کریں ہاں اگر آپ جو ہے وہ آپ کی تیاری نہیں ہے آپ صرف جو ہے وہ ایک دو دن میں اس کو revise کرنا جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو مکمل prepare کریں انشاءاللہ آپ اس کو prepare کرنے سے پاس ہو جائیں گے اور اگر جو ہے وہ آپ 75 out of 75 marks لینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو صرف جو ہے وہ اس طریقے سے revise کریں تاکہ آپ کو یہ ہو کہ اگر اس میں سے مجھے جو چیز نہیں آ رہی آپ اس کو دیکھیں ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ مکمل ان کے سوالوں یہ سارے سوال اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ کہیں ٹھیک ہے جی میں 75 out of 75 آ جائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہے اگر آپ نے مکمل نمبر لینے ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ سارا جو ہے وہ سلیبس اپنا revise کرنا پڑے گا یہ important کے طور پہ آپ صرف دیکھیں گے اور اگر آپ نے پاس ہونا ہے تو پھر آپ اس کو مکمل طور پہ prepare کریں تو انشاءاللہ آپ کے جو ہے وہ اچھے خاصے نمبر آ جائیں گے پاس ہی نہیں ہوں گے خالی اچھے نمبر بھی آ جائیں گے اس کے بعد sentence یا idiom phrase ہے جو mostly جو ہے وہ past papers کے اندر جو ہیں وہ revise ہوئے ہیں اگر آپ نے letter کی ہوئے ہیں تو پھر stories اور dialogue چھوڑ دیں اگر stories کی ہوئے ہیں تو پھر letter اور dialogue چھوڑ دیں اور اگر dialogue آپ نے لکھنا ہے پھر stories اور letter دونوں کی دو جو ہیں وہ آپ ان کو یاد کریں ہاں ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ جو ہے summary جو ہے اس میں quotation جو ہے کھرگز نہ لکھیں ٹھیک ہے جو board کی ہے کیسے کہتے ہیں answer sheet ہے یہاں جو check کرنے کے لئے rubrics ملتی ہے اس کے اندر یہ point لازمی طور پہ ہوتا ہے کہ جو summary ہے وہ اتنی زیادہ بڑی نہ ہو بلکہ وہ مقتصر سے لکھی جائے 6 سے 8 line ہو کی زیادہ اگر آپ لکھیں گے maximum لکھیں گے تو آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اس کی detection ہوگی discourage کیا جائے گا اس کے number کٹ جائیں گے اور اگر آپ نے reference اور context لکھنا ہے تو پھر وہ ہے وہ maximum 1 سے 1.5 shoot کا آپ لکھ سکتے ہیں اور summary کو choice پہ مات چھوڑیں summary جو ہے وہ زیادہ جو آئی ہے وہ defodale ہے مگر آپ دونوں summaryیاں جو ہے وہ prepare کر کے جائیں link جو ہے اس کا description میں مجود ہے جی پوری فائل کا آپ اس کو جو ہے وہ pdf کی format download کر سکتے ہیں اور ان کو prepare کر سکتے ہیں جی mcqs short question اور سارا مکمل جو بورڈ کا پیپر ہے وہ آپ کو past paper جائیں ان تمام چیزوں کا امنو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جی موسیقی موسیقی